السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ حج پہ روانہ ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں کیا سما ہوگا وہاں پہ اللہ پاک سب کا حج مبرور کرے اور اللہ پاک سب کو خیر اور آفیت کے ساتھ پاپس لیتے آئے سب کی دعاوں کو جو سب کے حق میں مانگیں ان کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یا رب العالمین آپ سے التجاہ ہے کہ جو حج پہ نہیں گئے ہیں یا گئے ہیں اور پھر دوبارہ جانا چاہیے ہیں تو ان کو وسائل دے دے سہت دے دے کہ ہم بھی انشاءاللہ آئندہ سال حج کے کافرے میں شامل ہوئے ہیں اور ضرور جائیں حج پہ حنانکہ حج اب اتنا آسان نہیں ہے حج کرنا مطلب ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے انشاءاللہ تو ضرحج کا مہینہ ہے اور ضرحج میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں خاص کر یہ تیرہ دن عید کے تین دن تک کے جو ضرحج کے تیرہ تاریخ تک بہت دعائیں قبول ہوتی ہے اور آپ کو یہ پڑنا چاہیے جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں روانی رکھیں پڑھتے رہیں بہت سواب ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد آپ بلکل اپنے نیلز نہیں کاٹیں گے بلکل ناکن نہیں کاٹیں گے اور بلکل بال نہیں کاٹیں گے تریڈنگ نہیں کرائیں گے ان ساری چیزوں کا بہت خیال رکھئے گا یہ آپ کو نہیں کرنا ہے عید تک مطلب جب تک آپ قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ سے سات آٹھ نو ضرحج کو اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی اولادوں کی اولاد کے لیے بہووں کے لیے آپ کے سب یہ اولاد میں شامل ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو خیر اور آفیت سے رکھے اللہ پاک سب کو نیک اور سوال اولاد دے جس کو اللہ اولاد دینے والا ہے اس کو اللہ خیر اور آفیت کے ساتھ تندرستی بڑی زندگی والی بے عیب اولاد عطا فرمائیں خوشیاں دے سب کے گھروں میں تو بہت دعا کریں اولاد کے لیے تین دعا کریں سات آٹھ نو تارک کو ٹھیک ہے آئیے ہم اس مہینے کی شروعات میں ہمارے وہاں تو نہیں شروع ہے لیکن جہاں بھی ہوا ہے ہم اس مہینے کی شروعات میں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں درور شریف پڑیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ہیو یا قیوم یا زوجلال والاکرام یا زوجلال والاکرام یا رحم الرحمین یا سمیع الدعا دعاوں کو سننے والے رب ہم سب آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئیں یا اللہ اس مبارک مہینے کا اس مبارک مہینے کے تفیل یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہم بہت گناہ آ رہے ہیں ہم نے بہت گناہ کی ہیں ہم مانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کی ہیں یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ جانے انجانے خفیہ اعلانیہ بچپن سے لے کے آج تک گناہ کر رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں یا اللہ پلیز اللہ پلیز ہمارے گناہ کو بخش دیجئے ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں اللہ پاک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں یا اللہ قبر کی عذاب سے قبر کی ازمائی سے قبر کی تنگی سے ہم سب کو بجا کے رکھنا یا اللہ منکر نقیر کے سوالوں کے وقت ہمیں ثابت قدمی رکھنا یا اللہ آخرت اپنا دیدار نصیب پرمانا پیارے نبی کی شفاعت نصیب پرمانا پیارے نبی کے ہاتھ جامعی کوسر اتفرمائینا پل سرات پسے ثابت قدمی کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہواوں کی طرح گزار دینا یا اللہ جہنم کی طرف گرنے سے بچانینا یا اللہ ہم بہت گناہ گارے میرے اللہ پلیز ہمارے گناہوں کو باقش دیو اور ہم سے راضی ہو جائے آپ نے کہا ہے تم گناہ کرتے ہو میں تمہیں معاف کروں گا تم مجھ سے معافی مانگو میں کروں گا تو ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو باقش دیو یا اللہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تھوڑی تھوڑی چیز پہ یا اللہ بلا وجہ فضول ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک ہدایت دے دے نیک توفیق دے دیجئے یا اللہ کہ ہم غلط کام کرنا چھوڑ دیں یا رحم الرحمین ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما دیجئے یا اللہ پلسٹائن پہ یا اللہ اپنا رحم فرما دیجئے کشمیر کے لوگوں پر اپنا رحم فرما دیجئے یا رب العالمین یا رحم الرحمین جس کے ماباپ میرے ماباپ سمیت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمانا ان کی قبروں میں جنت الفردوس کی کھرکی کھول دیجئے یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ یا رحم الرحمین ہماری دعاوں کو قبول فرما دیجئے ہماری اولاد کو ہماری لئے صدقائے جاریہ بنا دیں اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لئے صدقائے جاریہ بنا دیں یا اللہ کسی قسم کی آزمائش میں نہ ڈالنا تا ان کی مال کی دولت کی صحت کی عزت کی عبروں کی اولاد کی اولادوں کی اولادوں کی دامادوں کی بہن بھائیوں کی بہن بھائیوں کی اولادوں کی دوستوں کی بہووں کی یا اللہ کسی کے آزمائش میں نہ ڈالنا ہمارا دل بہت کمزور ہے یا اللہ اب ہم کچھ نہیں سہ سکتے میرے رب یا اللہ سب کے لئے خیر اور آسانی کے معاملے کر دے سب کے گھروں میں سکون و چین عطا فرما دے سب کے رزق حلال میں کاروبار میں کمائیوں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول فرما دے آمین یا حرم الراہمین آمین سبحان جی جناب ہمارا مسالہ میکزین آ چکا ہے نیا عید کا ایشو اب بہت ہی زبدست ایشو ہے میں بھی دیکھ رہی تھی زبدست ریسپیز ہیں اور بہت اچھی اچھی ریسپیز میری تو واقعی سب عید کے مطابق ہیں بہت کچھ ہے اس میں بہت کچھ بیت روست ہے مسالہ دار چوپس ہیں تندوری سی کباب نوابی ٹکیا ریشدار کباب پسندے مطلب ساری ایشو کی ریسپیز ہیں تو ضرور خریدیے اور محبوب کی بھی بہت زبدست ہیں سب کی اچھی ہیں سب کی بہت زبدست شاندار ریسپیز ہیں ایشو کے حوالے سے تو آپ روک ضرور لیجئے گا اور اس کی قیمت ہے دھائی سو روپے ہر بک سٹال پہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گی بلکہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو میرا خیال سے تو جب آپ گوش ایسے انسان کو دیں جن کو ضرورت مند ہے جو پورا سال بیچارے لوگ ترس رہتے ہیں گوش کھانے کے لیے جن کو گوش نصیب نہیں ہے آپ یقین کریں کل میں حیران ہو گئی میں نے فون کیا اپنے گوشت والے کو سمیرا کی کل کلاس تھی میں نے اس کو کہا مجھے انڈرکٹ چاہیے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے پھر مجھے دوبارہ کال کیا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ انڈرکٹ اب اٹھارہ سو روپے کھلو گیا میں نے کہا کیا مٹن تھوڑی مانگ دی ہوں کہہ رہی مٹن تو پچیس سو روپے ہے انڈرکٹ اٹھارہ سو روپے ہے اب آپ یہ سوچئے کتنی مہنگا یہ تو پلیز گوش ایسے انسان کو دیں جو پچارے پورا سال ان کے گھروں میں گوش نہیں پکتا ہے اور جب آپ کسی کے گھر جائیں کچھ لے کے جاتے ہیں تو گوش مت لے جائیں مسالہ میکزین لے جائیں کتنی زبردست چیزیں جو اپنی گھر میں اور سب کے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو ان کو گوش کی کیا ضرورت ہے ان کو دیں گوش جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے چلی جی بریک آ چکیے اور بریک کے بعد ہم آئیں گے آج میں نے اتنی ساری باتیں اس لیے کیا آسکر منیو بہت ایزی ہے ہم بڑائیں گے بہت ہی مزی کا گوشت اور ساتھ میں ہم بڑائیں گے پدینہ پراتھا اس کے ساتھ کھانے کے لیے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد کہیں نہیں چاہیے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز اونلی آن مسالہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور مسالہ ماننگز میں ہم بنا رہے ہیں کارڈموم مٹن مطلب اس میں فلیور آئے گا بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور بہت گریوی کے ساتھ نہیں ہوتا اور اس پر آٹھے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اچھا کارڈموم مٹن کو آپ کو مہرینیٹ کرنا ہے دہین کے ساتھ ادرک لسن کے ساتھ زیرہ بھناوہ کھٹاوہ نمک لار مچوں کا پاوڈر اس کے ساتھ آپ مہرینیٹ کریں گے اور جب آپ گھر میں اس کو بنایا تو چھوڑ دیں دو گھنٹے کے لیے اچھا ہم لوگ قربانی کا گوش میرے گھر میں یہ بڑا ایشو ہے کہ ہم نہیں کھاتے ہانا کہ تھوڑا بہت کھانا چاہیے لیکن بچے موں میں نہیں ڈالتے اور مجھے بھی پتہ نہیں ایک قسم کی ہی کھاتی ہے اس میں تو ہم نہیں کھاتے اچھا اس کا ایک دو طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جسے واقعی فرق پڑتا ہے قربانی کے گوش میں اگر آپ کو سمیل آتی ہے ایک برطن میں پانی دو اس میں آپ آدھا کپ سرکہ ڈالو ٹھیک ہے سرکہ ڈالو آپ اس میں اور لسن ڈالو پساوا اور اس کو آپ گوش کو اس پانی میں ڈال دو and leave it for 15-20 minutes اس میں ڈال کے چھوڑ دو اور پھر نکال کے وہ سرکہ اور لسن والا پانی پھیک کے ساپ پانی سے دھوئیں تو بہت فرق پڑتا ہے آپ آزما کے دیکھئے گا بہت سے گھروں محسا ہوتا ہے انہیں کھاتے تو آپ آزما کے دیکھئے گا وہ بہت فرق تگے گا ٹھیک ہے ہم لیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پیاز چاپٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے لالنی کرنا ہے سیف صافت کرنا ہے مٹن لیں گے ہم آدھا کلو بکرے کا گوچ میں مکس لیتی ہوں میشا کوشش ہوتی ہے دستی کا لوں I don't prefer رہن اچھا اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ دہین مارینیشن میں دہین دہین دال دی انہیں جنگر گارلک پیسٹ 1 تبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سالت 1 تیسپون 1 تیسپون ہم نے سالت دال دیا چیلی پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 بال سپون 1artz half چیلی پاوڈر چلا گیا اب ام اس کو مکس کریں گے اور اس میں ہم دائلیں گے لونگ realize چیلی پاوڈر دیا دال کی clinic ایک سٹک یہ گوش چاہل دیں گے لال میچ بہت لال ہو رہے کیا زلال ہو رہی تھی میں نے جلدی سے گوشت لیا 600 گرامز ہے میرا آدھا کلوں سے تھوڑا زیادہ ہے اس میں میں نے شامل کیا ایک سے ڈیڑھ کپ دہیں ایک چاہی کا چمچ نمک ڈیڑھ چاہی کا چمچ لال میچوں کا پاوڈر اور ہم اس میں ڈالیں گے بھناوا کٹا وزیرہ وہ ہے ہمارے پاس ایک چاہی کا چمچ لیکن ہمیں بھناوا چاہیے دال کے تھوڑی دیر میرینید کیجئے گا پھر آدھا کپ کین آلیف کوکنگ آئل لیجئے اس میں ہم نے شامل کیا پیاز ٹھیک ہے ایک کپ جتنی پیاز ڈال دی چاپ اس کو ہم نے بہت ہلکا سا بہت ہی ہلکا سا لائٹ گولڈن کیا اس کے بعد اس میں ہم نے میرینیٹیڈ مٹھن ڈال دیا ساتھ میں تین دونگ اور ایک سٹک داکچیلی ڈال کے اب اس کو میں اچھی طرح سے بھنای کر رہی ہوں اس کی اس میں الائچی کافی ساری جائے گی چھوٹی الائچی پیسی بھی ایک تی سپون جائے گی اور زافران جائے گا اس میں کورٹر تی سپون یہ ہم دونوں بات میں ڈالیں گے اب اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں میں دو کپ پانی ڈالوں گی یا ڈیڑھ کپ ڈالوں گی اور اس کو گلنے کے لیے چھوٹ دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم آئیں گے پراتھے کے آٹے پہ آپ کو وہ سب جاتے ہیں السلام علیکم آئیشہ ہلو السلام علیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ ہم آپ کا شو بہت شنگ سے دیکھتے ہیں آروز آنا بہت شکریہ بڑی بڑی مہربانی ہمیں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک میمونہ آنٹی نے آپ کو ایک ورڈ بتایا تھا نا وظیفہ وہ کیا تھا یا زنجلالے والے اکرام مجھے ریکویسٹ کرنے تھی جو شیف آتے ہیں دیکھ ہاؤس والے وہ اگر بتا دیں کہ کونسی چیز کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو مارے لیے آسانی ہوگی کیا مطلب کونسی چیز کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں مطلب کہ جیسے وہ فروسٹنگ کے لیے جو چھوڑی وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کا کیا نم ہوگا کیسے یوز کریں گے ٹھیک ہے میں بول دوں گی ان کو پیلٹ نائف بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جو چھوڑی آپ آئیسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو پیلٹ نائف بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بریک پہ اس کو میں ادھر بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد میں اس میں ایک دیر کپ ڈالتی ہوں دیر کپ پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اور پھر آپ کو ہم پراتھے کا ڈو سمجھاتے ہیں ڈو سمجھانے کے بعد ہم پراتھے بنائیں گے بڑے مزی کے نرم خستہ ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے پیئے کے بعد ڈاڈی مم مٹن اجزا مٹن آدھا کلو کٹی پیاس آدھا کپ دہی ایک کپ ادھرک لیسن ایک کھانے کا چمچہ پسی ہری لائچی ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ زافران ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ دارچینی ایک ٹکڑا لانگ چار ادھر تیل ایک چاہ کا چمچہ ویلکم بیک ہم نے گوش رکھ دیا ہے پریشر کوکر میں چڑھایا ہے میں نے جاہری باتیں اتنا ٹائنی ہے کہ گوشت آرام سے پتیلی میں گل جائے لیکن میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پریشر کوکر نہ یوز کریں تو بہتر ہے گھر میں لیکن جو گوش کر اپنا ذائقہ ہوتا ہے آرام سے گلے سکون سے وہ پتیلی میں آتا ہے لیکن اگر اب آپ کو بھی میری طرح کوئی مجبوری ہے جلدی کرنا ہے کوئی مہمان آرہا ہے کچھ آرہا ہے تو کھلنے برنہ it's better if you cook on a low speed slow cooker میں آرام سے پکائیں slow پتیلی ٹھیک ہے اوکے پدینے پر آٹھے کے لیے آپ کو گہوں کا آٹا لینا ہے دو کپ جس سے ہم روٹی بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم دو کپ لیں گے اس میں ہم نے ملایا ہے ایک کپ میدہ ایک کپ میدہ میں لائے ہے نمک آدھا تی سپون ڈالا ہے اور ہم نے اس میں پدینہ باری کٹ کے ڈالا ہے چار ٹیبل سپون اور چار ٹیبل سپون ہم نے اس میں پدینہ باری چاپ کر کے ڈال دیا ہے اور نیم گرم پانی سے آپ اس کو گول دیتے ہیں ترها کیابی کیابی چی قیق چیز 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 کافی بیلوں آپ یہ تو دو حصے کر کے بیل لیں میں نے ایک ہی کل لیا ہے دو کپ آٹا گہوں کا ایک کپ میدہ ہاف ٹی سپون سال اور چار ٹی بل سپون باری چاپ پدینہ اب اس پہ ہم لگائیں گے گھی موسیقی 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 در موسیقی آر موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی نیکس فیک کا جو میرا مینو ہے اس میں کافی ساری گوشت کی اور سب چیزیں اچھا تو میرا ساتھ دیجئے گا مندے سے فرائیڈے ٹھیک ہے آپ نے گھی لگا دیا گھی لگانے کے بعد آپ نے اس پر میدہ یا آٹا چھڑک دیا موسیقی تیز چھوڑی لیجئے گا آپ یہاں لیں گے موسیقی اس کونٹٹی میں آرام سے آپ کے نو بن جائیں گے نو سے دس پراتھے موسیقی 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 کتنے بن گے ایک دو تین چار پانچ چیز دس ٹھیک ہے یہ ہمارے پیڑے بن گے اب ہم چھوٹتا ہوا چلاتے ہیں موسیقی موسیقی بہت ہلکے ہاتھ سے موسیقی جوڑ نہیں لگائیے گا ورنہ وہ خستہ پن بھی نہیں آئے گا اور لیئرز خراب ہو جائیں گی موسیقی بریک آ گئی ہے کوئی بات نہیں میں بنا رہی ہوں بہت ہیں ابھی بنانے کے بریک کے بعد آکے بنائیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد پدینہ پر آٹھا اجزا گندوں کا آٹھا دو کپ میدہ ایک کپ نمک آتھا چاہ کا چمچہ باری کٹا پدینہ چار کھانے کے چمچے گھی ہس پہ ضرورت پانی گوننے کے لیے ہس پہ ضرورت ہم پدینے پر آٹھے بنا رہے ہیں گھر کٹا پدینے پڑا بہت ہلکے ہاتھ سے گھی ڈالیے گا پراٹھے پر پراٹھے گھی میں زیادہ مزے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ پراٹھے اس گوش کے ساتھ کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کسی بھی اچھی سی سبزی بنا لیں اس کے ساتھ بھی آپ دینہ پراٹھا سرف کر سکتے ہیں کسی لیئرز کھلتی ہیں دیکھیں یہ طوے کو پوچھ لیا کریں تھوڑی دیر بعد ورنہ اگلا پراٹھا ڈالیں گے وہ کالا ہو جائے گا اچھا میں اس کو بند کر رہی ہوں اور پھر کھول کے دیکھتی ہوں کیا حال ہے اس کا جو لیئرز ہیں نا ان کو بہت سنبھال لیے گا ٹھیک ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں نا میں کیا کر رہی ہوں اچھا بس اب میں یہ گوش کھول رہی ہوں اگر گوش گھل گیا ہے تو اس میں میں الائچی ڈالوں گی زافران ڈالوں گی تھوڑا سا اس کو بھونوں گی اور یہ رہ رہی ہے ٹھیک ہے اور وقت آ چکا ہے ریکیپ کا آپ چل کے دیکھئے ریکیپ مٹن آدھا کلو کٹی پیاس آدھا کب دہی ایک کب ادھرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ پسی ہری لائچی ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ زافران ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ دھارچینی ایک ٹکڑا لانگ چار ادھر تیل ایک چاہ کا ترکیب گندم کا آٹا میدہ اور نمک کو چھان کر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں اور گوند لیں اب اس میں دو کھانے کے چمچے گھی اور باری کٹا پودینہ ملا کر اسمود دو گوندیں پھر اسے چھے سے آٹھ حصوں میں تقسیم کریں اور بالز بنا کر رول آؤٹ کریں تھوڑا گھی لگا کر کون کی شیپ میں کاتیں دوہ گرم کر کے اوپر گھی ڈالیں پھر دوے پر پراتھا ڈال کر چٹ منٹ پکائیں تھوڑا گھی ڈال کر پراتھا پلٹ کر پکا لیں جی جناب ویلکم بیک دیکھیں ہمارا کارڈمم دیکھ لیجے ہمارا گوشت کتنا زبردست ہوا ہے اتنا بہترین گل گیا ہے اس میں میں نے 1 تیسپون چھوٹی لائچی پی سیوی ڈال دی اور کوچھر ٹیسپون زافران ڈال دیا اگر زافران نہ ہو تو آپ زافران کا ایسنس ڈال دو اور اگر زافران کا ایسنس بھی نہ ہو تو آپ کے بڑا ڈال دو ایک دو کترے ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا آج کا شو اب انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے پیر والے دن ملاقات ہوگی اور بہت زبردست میں نے اپنی پرس پر رکھ دیا ہے مینیو بہت ہی زبردست اگلے ہفتے کا مینیو ہے وہنا میں بھی پڑھ دیتی اور بہرحال سلائٹ چلے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے آج کا شو شام چھے بجے ریپیٹ ہوگا رات بارہ بجے ریپیٹ ہوگا آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا ساترڈے سنڈے کو بھی مسالہ ماننگز کا شو ریپیٹ ہوتا ہے منڈے اور چیوزڈے والا میرے خلصے ایک بجے پیر میں ہوتا ہے یا دو بجے ہوتا ہے مجھے صحیح یاد نہیں لیکن ہوتا ہے تو اگر کوئی چیز مس ہوئی ہو تو آپ ساترڈے سنڈے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب کو پلیز دعاوں میں یاد دکھئے بہت بڑے دن ہے کوشش کریں پورے نو روزے رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو حمد دے طاقت دے اور اللہ مدد کرتے ہیں آپ دیکھیں دو دن سے تھوڑی گرمی بھی کم ہو گئی ہے انشاءاللہ پاک پر وردگار کے لیے رکھنا ہے تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گے انشاءاللہ ٹیک کیر ہیو ایک ویکنڈ آرہ چی چی چیزیں بننی ہے چی 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 چیزیں کرید دعاوں میں ہم سب کوئی عبرکی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی